محبوبانِ خدا ازوجل محبوبانِ اولیاء کی سچی حقایتیں اور نصیحتیں مسکورہ حدیث پاک کی روشنی میں حضرت سیدنا ثابت بنانی کے مطلق ایک حقایت منقول ہے ایک دفعہ آپ کسی خلیفہ کے پاس تشریف لے گئے خلیفہ نے پوچھا آپ کے دوست حضرت سیدنا صالح یمانی دعا مانگتے ہیں آپ نے فرمایا ان کی دعا یہ ہے ترجمہ اے اللہ ازوجل اپنے بندوں کے دلوں میں میری محبت ڈال دے خلیفہ نے اس دعا کو کم تر سمجھتے ہوئے کہا یہ ان کی دعا ہے تو حضرت سیدنا ثابت نے فرمایا کیا تم اس کو معمول خیال کرتے ہو میں نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی پاک صحبے لولاک سیاہِ افلاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا اللہ ازوجل جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ندہ فرماتا ہے کہ میں فلا بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو پھر آپ رضی اللہ عنہ نے آخر تک حدیث بیان فرمائی حدیث پاک سنتے ہی خلیفہ کہنے لگا میں اللہ ازوجل کی بارغا میں توبہ کرتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں حضرت سیدنا ثابت فرماتے ہیں کہ دوسرے دن جب میں حضرت سیدنا صالح یمانی کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کھڑے ہو گئے اور موان کا فرما پر یعنی گلے مل کر میرے سر کا بوسا لیا اور ارشاد فرمایا اللہ ازوجل تجھے خوش کرے جیسے مجھے خوش کیا گزشتہ رات میں نے خواب میں دیکھا گویا میں مسجد نبوی میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اپنی اس دعا اللہم حببنی الہ قلوب العباد پر قائم رہو کیونکہ اولیاء کرام کسی بندے سے تبھی محبت کرتے ہیں جبکہ اللہ ازوجل بھی اس سے محبت کرتا ہو پھر میں نے آپ کو سلام کیا اور واپس لوٹ آیا حضرت سیدنا ابو یزید بستوامی یوں دعا مانگا کرتے تھے یا اللہ ازوجل مجھے اس بات پر تاجب نہیں کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں کیونکہ میں تو تیرا ایک حقیر بندہ ہوں بلکہ تاجب تو اس بات پر ہے کہ تُو مجھ سے محبت فرماتا ہے حالانکہ تُو مالک اور قدرت والا ہے حضرت سیدنا یحیٰ بن معاذ یوں مناجات کرتے تھے یا اللہ ازوجل یہ بات عجیب نہیں کہ ایک حقیر بندہ اپنے رب ازوجل سے محبت کرتا ہے بلکہ عجیب بات تو یہ ہے کہ رب اپنے زلیل بندے سے محبت کرتا ہے بعض عارفین فرماتے ہیں محبت ایک دانہ ہے جو دلوں کی زمین میں کاشت کیا جاتا اور اکلوں کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے پس وہ پانی کی صفائی اور زمین کی امدگی کے مطابق پھل دیتا ہے جیسا کہ اللہ ازوجل ارشاد فرماتا ہے کہ ترجمہ جو اچھی زمین ہے اس کا سبزہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے اور جو خراب ہے اس میں نہیں نکلتا مگر تھوڑا با مشکل حضرت سیدنا ابو حریرہ سے مروی ہے کہ سرکارِ والا طبار ہم بے قصو کے مددگار شفیعِ روزِ شمار دو عالم کے مالک و مختار کا فرمانے راحت نشان ہے کہ اللہ ازوجل بروز قیامت فرمائے گا میری خاطر باغا محبت کرنے والے کہاں ہے آج میں انہیں اپنا سایہ رحمت میں جگہ عطا فرماؤں گا آج میری سایہ رحمت کے سوا کوئی سایہ نہیں حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ ازوجل ارشاد فرماتا ہے کہ میرے لئے آپس میں محبت کرنے والوں کے لئے بروز قیامت نور کے منبر ہوں گے جن پر انبیاء اور شہدہ بھی رش کریں گے حضرت سیدنا انس بن مالک سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تین خسلتیں جس شخص میں ہوں گی وہ اسلام کی حلاوت پائے گا اللہ ازوجل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ ازوجل کے لئے کرے اور اسلام لانے کے بعد دوبارہ کفر میں لوٹنے کی اس طرح نہ پسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو نہ پسند کرتا ہے حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی اپنی مناجات میں ارز کرتے اے میرے مولا ازوجل اگر تُو نے میرے گناہوں کا مواقصہ کیا تو میں تجھ سے بخشش تعلق کروں گا اگر تُو نے میرے بخل کے سبب پوچھ گچ کی تو میں تجھ سے جو دو کرم کا سوال کروں گا اگر تُو نے نافرمانی پر میرا حساب کتاب لیا تو میں تجھ سے احسان طلب کروں گا اگر تُو نے مجھے آگ میں داخل کیا تو میں اہل دوزق سے کہوں گا کہ میں رب ازوجل سے محبت کرتا ہوں تو آپ کو آواز آئی اے ابو سلیمان ہم تجھے جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں داخل کریں گے تو اہل جنت کو ہماری محبت کے مطلق بتائیں اہل دوزق کو ہماری محبت سے آگا نہ کریں کیونکہ محبت کرنے والوں کا ٹھکانہ جنت اور دشمنوں کا ٹھکانہ جہنم ہے محبت دلہنوں کی ماند ہے اور اس کا حق مہرجانوں کی قربانی ہے اس کی وجہ سے گردنے اور سر جھکے رہتے ہیں یہ دلوں پر اپنی تجلی ڈالتی اور گدلہ پن دور کرتی ہے یہ عارف کے لیے نور ہے تو جاہل کے لیے آگ جب محبت کی پاکیزہ شراب اہل سفا کو اکساتی ہے تو اہل وفا کے دل حاضر ہو جاتے ہیں پس ذکرِ الٰہی اس کا ساز ہے تو توحیدِ باری طالع اس کا گلدستہ ہے شکر اس کا ترجمان ہے تو حیبت اس کی پہچان ہے اہلِ محبت کے لیے باغِ وصال یار کے دروازے کھولے جائیں گے وہ صبح و شام اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے محبوبِ حقیقی ازولجل ان پر تجلی فرمائے گا اور خوش رو ملائکہ ہر دروازے سے ان کے پاس حاضر ہوں گے پس قرآنِ حکیم کی تلاوت کرنے والوں کے لیے خوش خبری اور اچھا ٹھکانہ ہے اور خوفِ خدا ازوجل رکھنے والے اور برے حساب سے ڈرنے والے جنت میں آراستہ براستہ سوفوں سے ٹیک لگائیں ہوں گے کیا ہی اچھا ثواب ہے ان کا موسیقی